آئیت اللہ بہبانی ہمیشہ دعا گڑھتے تھے اور ایک شکوہ دل کے اندر رکھتے تھے کہ مولا آتے کیوں نہیں ہے مولا کیوں نہیں آتے کہتے میں سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام اب امام کی فتنت میں گیا زیارت اور اس کے بعد پھر وہی شکوہ کہ امام کیوں نہیں آتے اتنے تارید لوگ ہیں کہتے ہیں تو امام نے ہجاب ہٹایا اور امام حاضر ہو گئے امام حاضر ہو گئے امام نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو یہ یہ حرم سہیدو شہدہ کا جو قبعہ ہے یعنی جو ذریع ہے اس کے اوپر اس کے نیچے دعا مستجاب ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ جو دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے کانوں کا پردہ ہٹایا جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی دعائیں سننا آواز آنا شروع گئی کیا دعا مانگ رہے ہیں پروتگار مولا کے سب کے سب کی دارا مانگ بہترین سب کو دعمی شخصا سب کی داری اور حرب یہ عرکی Eventually یہ بہت شخصا ہے کانے جوی دعے ہیں ہے چیful کردہ ہے جاںen یہ کوئی دعاء machst nos مولانا نے دکڑ دی ہم نے بھی علای آمین کیا دیا تنہائی میں کتنا تڑپتا ہوں اور جب تک میں انیشیٹیو نہیں لوں گا اپنے اندر شنگاری کو اجاد نہیں کہوں گا چلوں گا کیسے امام کی طرف جب یہ شنگاری پیر اندر ہے ہی نہیں میں کیسے کہوں مولا کو کہ مولا میں متوجہ نہیں ہرزانِ مہترم یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ہسا ہوا ہوں گرفتار اپنے اندر گرفتار جب میں خود ہی جکڑا ہوا ہوں تو میں دوزوں کو کیسے عذاب کرو ہوں ماملہ سنگین ہے ہرزانِ مہترم یہ بہتر کیوں آئے تھے بہتر ہزار کیوں نہیں آئے مجھا یہی تھی کہ گرفتاری تھی ہمارے لئے تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ وہ اتنے سارے لوگ تھے کیوں نہیں آئے اتنے سارے لوگ تھے آئمہ کی زندگی میں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا ایسے ہوتا ہے جیسے میں ہوں تو ضرور کو گولنا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں آج امام کے لئے کتنا کتنا امام کو یاد کرتا ہوں کتنا امام کے لئے پڑھتا ہوں کتنا امام کو صدقہ دیتا ہوں کتنا امام